بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر یوٹیوب چینل زیوہ اسٹیجن کیا حال آپ سب کائیو پاپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فل کمیز کی کٹنگ کا طریقہ شیئر کروں گی سپیشل بینڈرز کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہیلپ فل رہے گی کہ آپ نے کتنے تیرے کے ساتھ کتنا آرم ہول لینا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں آج فل کمیز کی کٹنگ کا طریقہ بتائیں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پرنٹیڈ اگر ہمارے پاس شیئرٹ ہے تو ہم نے کس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بارڈر ہے سب سے پہلے جب ہم نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے کٹنگ کرنے سے پہلے پرنٹیڈ شیئرٹ کو جو بارڈر ہوتا ہے اس کو ہم نے بلکل برابر کر کے رکھنا ہوتا ہے اگر ہم بارڈر کو برابر نہ کریں اور جب ہم اس کی ایسی کٹنگ کر دیتے ہیں جب سٹیچ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے اور بارڈر کے سب سے پہلے ہم نے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہوتا ہے آپ جب ہی پرنٹیڈ کپڑے کی آپ کٹنگ کریں سب سے پہلے آپ نے بارڈر کو برابر کرنا ہوتا ہے جیسے ہم نے بارڈر کو برابر کیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم جو اس کی نیک لائن ہے ہم اس کو بھی بلکل اس طریقے سے برابر کر لیں گے یہ آپ نے ضرور آپ نے کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ شرت کی کٹنگ کریں پرنٹیٹ کپڑے کی آپ کٹنگ کرنے سب جو بارڈر کو اور جو نیک لائن ہوتا ہے آپ نے اس کو لازمی برابر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو برابر کر لی ہے برابر کرنے کے بعد آپ اس پہ اچھے طریقے سے ہم ایک دفعہ پریس کر لیں گے پریس کرنے سے ہی ہوگا کہ ہم جب اس پر نشان لگائیں گے اس کی کٹنگ کریں گے ہمیں مشکل نہیں ہوگی اور بہت اچھے طریقے سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی تو یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ پریس کر لوں گی آپ جب بھی اس طریقے سے فیبرک آپ کے پاس ہے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ اس کے بالکل اس طریقے سے آپ اس کی سٹیپ لیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بارڈر کو برابر کریں لیکنڈائن کو برابر کریں اور اس پہ بہت اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لیں تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لیا ہے اب ہم اس پہ نشان لگائیں گے اب یہ اچھے طریقے سے پریس ہو گیا ہے اب ہم اس کی لینڈ دیکھیں گے جب ہم شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کی لینڈ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے انچ لیند رکھنی ہے اور اس میں ہم نے کتنے انچ ایکسٹر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کی لیند دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے انچ رکھیں گے اور کتنے انچ ایکسٹر رکھیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ جو ہم نے شرٹ کی لیند رکھنی ہے وہ ہے 38 انچ تیار کرنی ہے اور جب ہم شرٹ کی لیند لیتے ہیں اس میں ہم نے 3 انچ ایکسٹر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے 38 میں ہم 3 انچ کریں گے تو 41 آئے گا ٹھیک ہے تو 41 انچ ہمارے پاس کمیز کی فل لیندھ ہے تو بلکل ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے نیدنی 38 انچ تیار کرنا ہے اور 41 انچ اس کی شرٹ کی لیندھ ہے تو اب یہاں تک اس کی لیندھ جو بلکل ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا فل ووچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ سے مسنا ہو تاکہ آپ کی کٹنگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آج کی کٹنگ آپ کو سمجھ آج ہے تو اب یہاں تیرے کے لیے نشان لگائیں گے تیرہ جو ہمیں تیار کرنا ہے وہ ہے پندرہ انچ جب ہم نے تیرہ پندرہ انچ رکھنا ہے تو اس میں ہم ایک انچ ایکسٹرہ رکھیں گے آپ نے جتنا بھی تیرہ تیار کرنا ہو اس میں ہمیشہ ایک انچ ایکسٹرہ رکھتے ہیں سلائی کے مارجن رکھتے ہیں تو یہاں پہ جو سولہ انچ ہے میں اس پہ نشان لگاؤں گی سولہ انچ کے سب سے پہلے ہم ہاف کر لیں گے ٹھیک ہے سولہ انچ کا ہاف آٹھ انچ اگر آپ کو مطلب ہاف کرنے مشکل آتی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی ہاف کر کے آپ نشان لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آٹھ انچ پہ میں نشان لگا لوں گی تیرے کے لیے تو اب یہاں پہ آٹھ انچ پہ ہم نشان لگا لیں گی تیرے کے لیے اب ہم آرم ہول کا نشان لگائیں گے آرم ہول کے لیے یہ فرمولہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا تیرہ لیا ہوتا ہے اس میں سے آپ نے صرف ہاف انچ ایکسٹرار رکھنا ہوتا ہے آرم ہول آپ کا تیرہ جتنا بھی ہے آپ نے اس میں صرف ہاف انچ ایکسٹرار رکھنا ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ تیرہ آٹھ انچ ہے میں اس پر آرم ہول کی نشان ساڑھے آٹھ انچ پہ لگاؤں گی تو اب یہاں پہ ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم نشان لگا لیں گے یہ آرم ہول کے لیے نشان لگا رہے ہیں تو اب سکیل کی مدد سے ان نشان کو ہم آپس میں ملا دیں گے تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے آپ کی طرح کی کٹنگ اور سٹیجنگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں تاکہ میں ویڈیو اس کے مطابق بنا سکوں آپ کی چوائز کے مطابق اب یہاں پہ یہ نشان ہم نے لگا لی اب یہاں پہ ہم ایک باکس بنا لیں گے اب ہم نے یہاں پہ ایک باکس بنا لی ہے اب نیک لائنگ کے لیے ہم یہاں پہ تین اینج پہ نشان لگائیں گے اب یہاں سے ہم تین اینج لیں گے نیک کٹنگ کے لیے میں اب یہاں پہ تین اینج پہ نشان لگا لوں گی اب یہاں سے ہم نے تین اینج پہ نشان لگا لیا ہے اب ہم تیرے کی کٹنگ کے لیے ایک اینج پہ نشان لگائیں گے آر مولو ہمارا جتنا بھی ہو ہم نے یہاں سے تیرے کی کٹنگ کے لیے ایک اینج پہ ہی نشان لگانا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم شرٹ سٹرچ کرتے ہیں تو ہماری جو شرٹ ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف اس کے کھینچاؤ ہوتا ہے یہ جھول آ جاتی ہے اگر ہم یہاں سے ایک انچ پر تیرے کی کٹنگ کے لیے نشان لگائے اور اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کریں تو یہ شکایت ہماری دوبارہ نہیں ہوگی تو یہاں سے ہم اس کو اب اس نیک لائن کے نشان کے ساتھ اتحس کر دیں گے اب یہاں تک ہماری جو نشان ہے وہ لگ گیا ہے اب یہاں سے ہم رونگ شیپ دینے کے لیے ڈیرڈ انچ پر نشان لگائیں گے تو یہاں سے ہمیں ڈیرڈ انچ پر ایک نشان لگا لوں گی یہاں سے ہم آرم ہول کو رونگ شیپ دیں گے یہاں پہ آپ نے ڈیرڈ انچ پر نشان لگانا ہوتا اس سے ہماری آرم ہول کو جو رونگ شیپ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہماری رونگ شیپ آتی ہے تو یہاں سے اب ہمیں نے ڈیرڈ انچ پر نشان لگا لیا ہے تو اب یہاں سے ڈیڑھ انچ پہ نشان لگانے کے بعد اب یہاں سے جہاں پہ ہم نے تیرے تنگی ایک انچ پہ نشان لگائے وہاں تک ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس کتنے آر ہول کی لائن ہے تو یہ سات انچ ہے سات ان کا ہاف ساڑھے تین انچ ہوتا ہے اب ہم اس کا ہاف جو ہے ساڑھے تین انچ اس پہ ہم نشان لگا لیں گے اب یہاں سے ساڑھے تین انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے ہاف انچ انبائیر کی طرف اور ہاف انچ اندر کی طرف میں ایک نشان لگا لوں گی یہ میں نے ایک لائن لگا لی ہے اس ہاف انچ پہ تو یہاں سے ہم اس کی جو فرنٹ آرم ہول کی ہم وہاں سے اس کی نشان لگائیں گے تو اب یہاں سے ہم سب سے پہلے چیسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کتنی ہم نے یہاں پہ چیسٹ ہم نے تیار کرنی ہے تو چیسٹ جو ہم نے وہ میں نے اٹھارہ انچ رکھنی ہے ٹھیک ہے اٹھارہ انچ رکھنی ہے تو اٹھارہ انچ کا ہاف نو انچ یہاں پہ 9 انچ پہ میں ایک نشان لگا لوں گی چیسٹ کا اب یہاں سے میں اس کو رونگ شیپ دوں گی جہاں سے ہم نے چیسٹ کا نشان لگایا ہوتا ہے وہاں سے ہم نے رونگ شیپ دینے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے جہاں سے پھر ہم نے ہاف کیا ہوتا ہے وہاں تک ہم نے اس کو رونگ شیپ دینی ہوتی ہے یہ میں نے بیک کی آرمول کی یہاں پہ نشان لگایا ہے تو اب فرنٹ کا آرمول کا نشان لگانے کے لیے یعنی ہم سکیل کو اس طریقے سے جہاں پہ ہاف انج میں میں نے لائن لگائی تھی وہاں سے اس طریقے سے سکیل کو رکھتے ہوئے ترسی لائن لگا لوں گی اور ہم میں یہاں سے فرنٹ آرم ہول کا نشان لگاؤں گی فرنٹ آرم ہول کا یہ میں نے نشان لگا لیا ہے تو آرم ہول کا یہ سب سے پرفیکٹ طریقہ ہوتا ہے آرم ہول کے آپ نے جب بھی کٹنگ کرنی ہو آپ نشان لگانے ہو آپ کسی سٹیپس کو فالو کیا کریں آپ کی آرم ہول کے جو کٹنگ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی تو یہاں سے اب میں کمر لائن تک یہاں پہ فاصل لوں گی ساڑھے چھے انج تو یہاں پہ میں نے ساڑھے چھے انج پہ نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کمر لائن لگا لیتے ہیں میں نے کمر لائن یہاں پہ ڈرا کی ہے اب یہاں سے ہم فٹنگ کا نشان لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ فٹنگ کے لیے میں نے سولہ انج پہ نشان لگانا ہے سولہ انج کا جو ہاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آٹھ انج تو یہاں پہ میں آٹھ انج پہ نشان لگا لوں گی یہ میں نے فٹنگ کا یہاں پہ نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے کمر سے ہپ لائن تک جو فاصلہ ہے وہ میں ساڑھے پانچ ساڑھے چھے انچ ہی لوں گی ٹھیک ہے چسٹ سے کمر تک کا فاصلہ ساڑھے چھے انچ اور کمر سے ہپ لائن تک کا فاصلہ میں نے ساڑھے چھے انچ لیا ہے اب یہاں سے میں نے ہپ لائن ڈرا کر لی ہے اب یہاں پہ ہم ہپ لائن جو ہے یہاں پہ ہم نے ڈرا کی ہے وہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے تو یہاں پہ مجھے بیس انچ بیس انچ کا ہاف دس انچ یہاں پہ میں نے دس انچ پہ نشان لگا لیا ہے اب ہم ان نشان کو آپس ملا دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو فاصلہ ہے وہ ساڑھے چھے انچ لیا ہے اگر آپ کا یہی سائز ہے تو آپ اسی سائز پر آپ کو یہی کٹنگ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کی جو کٹنگ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہوگی تو یہ بلکل پرفیکٹ سائز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے جو نشان ہے وہ ملا دیا ہے اب یہاں سے جتنا ہم نے ہپ لائن پر نشان لگایا ہوتا ہے جیسے بیس انچ پر تو یہاں سے انچ سٹیپ کو ہم بلکل سیدھا رکھیں گے تو اسی طرح رکھنے کے بعد ہم یہاں پر لائن لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری تیار ناپ ہے تو ہم نے جو کٹنگ کے لیے لگانا ہے وہ ہم نے الگ نشان لگانا ہے یہ ہم تیار نشان لگا رہے ہیں یہ میں نے ایک لائن لگا لی ہے تو اب یہاں پر جو ہم نے کٹنگ کے لیے مارجن رکھنا ہوتا ہے وہ ہم نے ڈیڑھ انچ مارجن رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر ڈیڑھ انچ پر نشان لگا لیں گے ہم نے کٹنگ جو ہے جب ہم نے کرنی ہے ہم نے ان نشانات پر کرنی ہے جو ہم اب لگا رہے ہیں ڈیڑڈ انج پر تو یہاں پر میں نے ڈیڑڈ انج پر ہی نشان لگا رہی ہوں میں نشان کو آپس میں ملا دوں گی تو یہاں سے دوبارہ انجس ٹیپ کو اسی طریقے سے رکھتے ہوئے اب میں یہاں پر ایک اور لائن لگا لوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ڈیڑڈ انج پر ہی اس طریقے سے لائن لگا لی ہے اگر ہم نے پائپنگ کرنی ہوتی ہے تو ڈیڑھ انچ ہوتا ہے وہ enough ہوتا ہے اگر ہم نے لیس لگانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے پھر جب مارجن رکھنا ہوتا ہے وہ ہم نے دو انچ رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے اس شرٹ پہ پائپنگ لگانی ہے تو میں یہاں پہ جو مارجن ہے وہ ڈیڑھ انچ رکھ رہی ہوں تو اب جو جو نشان لگائیں ہیں بالکل انہی نشانات پہ ہم اس کی کٹنگ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھ میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اب یہاں پہ ہم نے فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہے فرنٹ کی کٹنگ کے لیے جو ہم نے نشان لگائے ہیں انہی نشان پہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب ہم نے اس کی کٹنگ جو کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیز کی جو کٹنگ ہے بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے جب بھی کمیز کی کٹنگ کرنی ہو آپ انہی سٹیپس کو فالو کریں تو آپ کی کمیز کی جو کٹنگ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہوگی تو ہماری کمیز کی جو کٹنگ ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے میں امید کرتی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میں اپنے آنے والے نئی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ